خود وہ بھارت کی بیزتی کر رہے ہیں بھارت کو کمپیر کر رہے ہیں بنگلہ دیش سے کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت میں الیکشنز رگ ہوتے ہیں کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نرندر موڈی کی سرکار انسٹیبل ہے اور بھارت کو بنگلہ دیش سے وہ کیوں کمپیر کر رہے ہیں اور کیا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھارت کی جنتہ دیش کی وفادار نہ رہے بلکہ موڈی کی وفادار رہے اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح شیخ حسینہ نے بنگلہ دیش میں معصوم لوگوں پر گولیاں چلوائی کیا وہ گولیاں چلوائیں گے اب وہ بات کرتے ہیں دیش کی یونٹی کے بارے میں تو یونٹی دیش کی کب ہوگی جب انصاف ہوگا اور خود یوگی نے ان کے راج میں کئی فالس انکانٹرز ہوئے الفسنکہ سماج مسلمانوں کے ان کے راج میں آج بھی بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے اور انہی کے راج میں لوگ بولتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا جنوسائیڈ نرسنگھار ہو وہ خود ہیٹ سپیچ دیتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں یوگی نے خود کہا تھا تھوک دیں گے تو جب وہ خود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور دیش کے کھنڈتا اور یونٹی کی بات جب وہ کرتے ہیں تو ان کے مو سے جب اتنے سب اناب شناب باتیں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو کچھ اور ہی بات کر رہے ہیں تو باٹیں گے تو کٹیں گے بھئی آپ ہی تو باٹ رہے ہیں کون باٹ رہا ہے آپ ہی تو باٹ رہے ہیں آپ ہی نے کہا تھا کہ اس بائی الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اس میں مسلمان اور یادہ وافیسز نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب باتیں جو ہیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہی کی پارٹی کے لوگ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں مکہ منتری کے پت سے تو شاید وہ بی جے پی کو کہہ رہے ہیں کہ بٹیں گے تو کٹیں گے تو یہ ان کا انسیکیورٹی ہے ان کی انپاپولیارٹی ہے اتر پردیش میں اور پھر وہ بھول گئے کہ جب دیش کی اکھنڈتا کی بات کر رہے ہیں تو جو ڈیفنس کی زمین تھی انہوں نے انڈسٹریلس کو دے دیا مہا پر تو یہ سب ان کا ریکارڈ رہا ہے تو اس لیے وہ بوکلاہارٹ کا شکار ہو کر اپنے حضب عادت صرف مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اپنی ہیٹ سپیچ کے ذریعے سر پویس یوگی عادتی انات نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دردتے کیوں ہیں جب پیلسٹائن کی بات کرتے ہیں تب آپ کچھ نہیں پیلسٹائن کی سپورٹ میں بات کرتے ہیں اور جب بانگلہ دیش کی بات آتی ہے وہاں پہ ہندو مندر اور لوگوں پہ وہاں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں تب آپ کیوں نہیں کچھ بات کرتے ہیں اگر ان کے کان میں کم سنائی دے رہا ہے تو ان کو ایک اینٹی سپیشلیسٹ کو دکھا کر کان میں آلہ لگانا چاہیے ہوگی بنگلہ دیش میں اگر جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہم کیسے ہیں بنگلہ دیش میں ہم تو وہاں پر ہمارا ان سے پرانے تعلقات ہیں ہم نے الیکشن میں مدد کر دی تھی وہاں کے شیخ حسینہ کی اور بنگلہ دیش میں جو ہندووں پر ظلم ہو رہا ہے کیا میں نے اس کا کنڈیم نہیں کیا تھا اگر ان کو کم دکھ رہا ہے تو شاید وہ اپنے چشمہ لگا لیں کم سنی آرہا تو کان میں آلہ لگا لیں ہم نے کنڈیم کیا اس کو رہا سوال پیلسٹائن کا تو پیلسٹائن کے تعلق سے مہاتمہ گاندی نے کیا کہا تھا پیلسٹائن کے بارے میں دیش کے پدھان منتری نے کیا کہا تھا پیلسٹائن کے بارے میں موجودہ فورم منسٹر نے راجہ سباہ میں اٹھ کر کیا کہا تھا وہ اس کا دیکھ لیں اور اگر دیش کے وہ دیش کو بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے اس کے نام پر یہاں پر آپ چلائیں گے دیش کو تو پھر یہ تو پھر نرندر موڈی کو بتانا پڑے گا کہ دیش چلے گا تو دیش کے سمبیدان سے چلے گا دیش کی جنتہ کیلئے چلے گا یا پھر بنگلہ دیش میں جو رہا ہو چلے گا تو یہ تو نرندر موڈی پر ہی سوال اٹھا رہے ہیں وہ تو ہم تو پارلیمنٹ بولے کاس سنسس کرایئے کیوں نہیں کرا رہے بلکہ جو دو ہزار دس میں چیدام برم نے جو سوشل سروے کروایا تھا وہ سپورٹی نرندر موڈی کی سرکار دیش کے سامنے لالے اس کو کیوں چھپا کے رکھے ہیں کرائیے کاس سنسس کون ہو کر آئے بلکہ کاس سنسس نہیں بلکہ ففٹی پرسن ڈیزرویشن کی لیمیٹ کو بریج کرنا چاہیے نرندر موڈی کی سرکار کو آپ پارلیمنٹ بل لائیے ہم سب سپورٹ کریں گے سر the assam chief minister is going to table a bill which will make muslims mandatory to register their marriages or divorces do you think this is against the basic freedom of religion well I don't know I cannot comment unless and until I see that bill which the assam government proposes to bring in but I don't know why what about polygamy what about polyandry will he will he abolish polyandry there are tribes this is a culture of tribes that they have polyandry will he abolish that will he bring in a kind of a civil court for all the tribes of assam we don't know but when he let him bring the bill then after seeing who kone bata raha he he پھر آہ ان کے خود انہوں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا کہ جو بائی الیکشن ہوں گے اس میں یادو اور مسلم آفیسر نہیں ہم رکھیں گے اب الیکشن کمیشنر فینڈیا کے چیف الیکشن کمیشنر یوگی ہو چکے ہم کو نہیں معلوم تھا پھر آہ انہی کے راج میں لوگ آہ جو ہندوٹوہ آئیڈالوجی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنرل سائٹ ہو جائے گا تو یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں نا یہ تو ٹھوک دیں گے کس نے کس نے انیونٹ کیا اس کو اور پھر اس کے بعد دیش شکھندہ کی اسی طاقت کی آپ بات کیسے کر سکتے ہیں جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایک ایک داخ کا ایک شیر تھا داخ کا ایک شیر تھا شاید کو جا کے سمجھائے ان کو یہ وفا کریں گے نبھائیں گے بات منائیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا ارے امہ آپ آپ ایک اجنڈا لے کر یہاں پر آ رہے میں کل بول چکا ہوں نہیں نہیں آپ کو میں بول چکا ہوں بار بار اگر آپ ایک اجنڈا لے کر آ رہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں ایک داخ کا شیر ہے بھائی اخلمن کو اشارہ کافی ہے سر مجھے پردش کے چیف منسٹر ہے موہن یادہ انہیں نے کہا ہے کہ جو یہاں کھاتا ہے کہیں اور کا بجاتا ہے کہیں اور کا بجاتا ہے کہیں ہاں اچھا ایسا ہے تو ان کے باپ کا تو نہیں کھاتے ہم ہم دیش کا ہے دیش ہمارا ہے اب وہ نہ کسی کے گھر سے دے رہے ہیں نہ کس کو کر رہے ہیں اب یہ وہ بتا دیں کہ دس سال میں اس دیش کے پانچ فیصد جنتہ کے پاس ساٹھ فیصد دولت کیسے آگئی کیسے آگے بتائیے سمبیدھان کا ڈیریکٹیو پرنسپل ہے ایکول ڈسٹریبیوشن آف پراپٹی ریسورسز وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے تو آپ تو صرف چند انڈسٹریلز کوئی کھلا رہے ہیں آپ کو وہ نہیں دکھ رہا کہ سب سے زیادہ مین نریش سٹنٹڈ بچے بھارت میں ہیں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کروڑوں لوگ اس دیش میں بھوکے سوتے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں کھلا رہے کبھی ان کا بھی تو دیکھ لو اور آپ جو بات کر رہے ہیں مدیہ پردیش کے مکہ منتری یہ دیش سب کا ہے آپ اپنی جیب سے نہیں کھلا رہے ہیں اور کوئی ایسان نہیں کر رہے ہیں آپ نہیں نہیں ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ہاں جھارکھنڈ کے ذمہ دار آئیں گے ہم بات کریں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ چناؤ کے بارے میں موسیقی موسیقی